السلام علیکم میں ہوں ایرم اور ویلکم ٹو می چینل آج کی سٹوری ہمیں بھیجی ہے تہنیت راج پوتنے اور یہ سٹوری میں انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ امارت جو آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ میری یونیورسٹی لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی گنگا رام امارت کہلاتی ہے یہ باہر سے دیکھنے میں جتنی خوبصورت اور دلکش لگتی ہے اتنی ہی اندر سے خوفناک اور پرسرار ہے ہماری یونیورسٹی کو پچھلے سال پوری ایک صدی یعنی سو سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے اور اگلے ہی ہفتے اس کے لئے جشن بھی منایا جائے گا لیکن افسوس کہ ہم بیچارے اس میں شرکت نہیں کر سکتے اس میں صرف وہی شرکت کر سکتے ہیں جو کہ پہلے اس میں پڑھ کے جا چکے ہیں خیر جس طرح سے اس یونیورسٹی کو سو سال مکمل ہو گئے اسی طرح سے سننے میں آیا ہے کہ یہی امارت اس یونیورسٹی کی سب سے قدیم امارت ہے یعنی کہ گنگا رام امارت کی بات ہو رہی ہے اور اس امارت کو بھی تقریباً ایک صدی مکمل ہو چکی ہے گنگا رام امارت باہر سے بہت پیاری ہے جیسا کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے اندر کا حال میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کمرے بڑے بڑے اور دیواریں انچی ہیں ان پر کوئی پینٹ نہیں بلکہ انٹیں صاف نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کالے کالے دھبے کچھ پیلے دھبے اور پرانے طرز پر بنے ہوئے گندے پنکھے اور ٹوٹی پھوٹی کرسیاں دیمک لگے دروازے اس کے کلاس روم کی خاصیت ہیں جو اس کو نہایت پورے سرار بناتے ہیں کہ دیکھ کر ڈر اٹھتا ہے میں جو بات بتانا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی پرسوں میرا یہاں پیپر تھا اس سے پہلے پچھلے سیمیسٹر میں بھی ایک پیپر میرا اسی امارت میں ہی ہوا تھا تب بھی سٹیٹسٹکس کا پیپر تھا اور پرسوں بھی ان کا سٹیٹسٹکس کا پیپر تھا ہوا یوں کہ میں اپنی کلاس میں سب سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گئی میں نے سی آر کو فون کیا اور کہا مجھے بتاؤ کہاں بیٹنا ہے اس نے مجھے کلاس کا نام بتا دیا ایف ٹوئنٹی میں اللہ کا نام لے کر اس امارت میں داخل ہو گئی اس امارت میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے عجیب سی خاموشی جو صرف اس امارت اور اس امارت کے پچھلے طرف سامنے بنے پارک میں ہی محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف پرسراریت نہیں ہوگی اس امارت میں چاہے یہاں لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی ہوں لیکن پھر بھی اس امارت کے اندر باہر ارد گرد ایک عجیب سا پورسرار سا سناٹا چھایا رہتا ہے جو محول کو بہت ہی عجیب اور خوفناک بناتا ہے خیر میں سب سے پوچھتی کہ ایف بیس کہاں ہے لیکن وہاں موجود بیٹھے کسی ایک شخص کو بھی علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایف بیس کی کلاس بھی ہے میں بہت پریشان ہوئی کہ یاللہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنا چلنے اور پیپر کی ٹینشن سے مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی میں نے اپنی سہیلی کو فون کیا اور خود وہاں سے نکل کر کینٹین چلی گئی کینٹین کی رانت دیکھ کر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے میں نارمل لوگوں میں ہی ہوں پھر میں نے جوس خریدا اور کچھ فرائز خریدے مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ میں چلتے چلتے اسی امارت کی پچھلی طرف آ گئی اور وہاں سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی دوسرا میں ساتھ ساتھ اپنی دوست کو فون ملا کر اس سے باتیں بھی کر دی جا رہی تھی اچانک سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی ٹرانس سے باہر نکلی ہوں میں نے اپنے اٹھگر دیکھا صرف ایک لڑکی اور وہاں بیٹھی تھی میں نے فون بند کیا اور ڈرتے ڈرتے کھڑی ہو گئی وہ لڑکی فون پر کسی سے ویڈیو کال پر مصروف تھی میں نے گھبرہت میں اس سے پوچھا ایف بیس کلاس کہاں ہے میرا پیپر ہے اور اسے شروع ہونے میں پانا گھنٹا رہ گیا ہے لیکن مجھے کلاس نہیں مل رہی اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا مجھے علم نہیں شاید اوپر کے کسی فلور پر ہو جو میرا سر نہ کھاؤ خیر میں اتنا ڈرگی تھی معلوم نہیں کہ کیا ڈر تھا لیکن بس دل میں ایک عجیب سا ڈر آ گیا تھا کہ میں جلدی سے وہاں سے نکل کر اس امارت کے بالکل سامنے کے پارک میں چلی گئی وہ پارک بالکل اس امارت سے دس قدم پر ہے یعنی بالکل سامنے ہے میں جیسے ہی بینچ پر بیٹھی میں نے ارد گرد دیکھا بظاہر تو لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے شور سا تھا پرندوں کی آوازیں تھی مگر ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی وہاں پر وہاں پر یوں جیسے ہر چیز رکی ہوئی ہے ساکن ہے ہوا چل رہے تھی لیکن پتے نہیں ہل رہے تھے وہاں پر پرندے درختوں پر تو بیٹھے تھے لیکن ان کی کوئی آواز زیادہ نہیں تھی بس ایک خاموشی سی تھی ہلکی سی پرندوں کی آواز اور صرف اور صرف خاموشی میں یوں ہی نظریں گھوماتی پارک کے سامنے سڑک سے آگے مجھے مسجد نظر آئی یہ وہی مسجد ہے جہاں میں روزانہ نماز کے لئے آتی تھی مگر آج مجھے اس مسجد کو دیکھ کر حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگی بھلا یہ کہاں سے آگئی یہ یہی تھی کیا اور پھر سر جھٹک کر ہاں یہی یہاں ہی تو تھی پیپر میرا ایک بجے شروع ہونا تھا اور چار بجے ختم ہونا تھا مجھے زہر کی نماز کا شاید وقت نہ ملتا لہٰذا اس وقت زوال کا ٹائم دیکھ کر تقریباً بارہ پینتیس پر میں وہاں چلی گئی اور نماز ادا کی آج نماز ادا کرتے بھی عجیب سے خوف نے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو کوئی بھی دعا نہ مانگ سکی اس طرح لگا کہ جیسے میرے ہونٹ سل گئے ہوں اور بس یوں ہی اٹھ کر امارت کی طرف بڑھنے لگی اب ایک بجنے میں صرف دس منٹ باقی تھے میں نے سی آر کو پھر کال کی کہ کیا تمہیں کلاس مل گئی ہے باقی سب کلاس آ گئی ہے جبکہ تم سب سے پہلے پہنچی تھی یہاں میں نے اسے کہا کہ مجھے تو کلاس ہی نہیں مل رہی کئی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کو کچھ پتا ہی نہیں اس نے کہا کلاس فرسٹ فلور پر ہے آجا جلدی سے اور پھر شاید نیٹورک ایشو ہو گیا یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا لیکن یہ ہے کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی میں نے جلدے جلدی قدم بڑھائے اور سامنے یہ مجھے سیڑیاں نظر آ گئی میں نے شکر ادا کیا اور جلدی جلدی وہاں سے چلتی چلتی اوپر آ گئی اوپر آ کر دیکھا تو ایک جگہ بہت سی لڑکیاں بیگٹی تھی اور ایک ٹیچر بھی وہاں تھی میں نے گھوم کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا کہ یہاں سے آگے بھی کوئی رستہ جاتا ہے کیا لیکن کوئی رستہ نظر نہیں آیا وہ ہر طرف سے آگے سے بند رستہ تھا لیکن پھر مجھے ایک طرف رستہ نظر آیا ایک چھوٹی سی کوریڈور میں نے سوچا کہ یہاں سے آگے کوئی کلاس روم ہوگی جہاں پیپر ہونا ہو لیکن نہیں جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ رستہ بھی وہاں سے بند تھا میں بہت پریشان ہو گئی اور ٹیچر کو کہا کہ میم یہاں ایف بیس کلاس کہاں ہوگی میم میری شکل دیکھتی رہی لیکن کوئی جواب نہ دیا میں نے اس کے دروازے کے باہر پڑھا لکھا تھا کہ لائبری لیکن اس سے زیادہ پوری سرار اور خطرناک ہانٹیٹ ٹائپ کی لائبری میں نے آج تک نہیں دیکھی وہاں بہت سے لڑکیاں بیٹھی تھیں اور وہ ساری صرف مجھے ہی گھور رہی تھیں مجھے ایک دم سے عجیب سا خوف آنے لگا میں دوڑ کر وہاں سے باہر نکلی اور نیچے سیڑھیوں سے جانے لگی کہ ایک آواز مجھے آئی لگتا ہے زیادہ ڈر گئی ہے لڑکی ہا 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 اس آواز سے تو میں اور گھبر آ گئی اور جلدی سے نیچے آ گئی اب میں آگے آگے چلنے لگی کہ شاید اس امارت میں کہیں اور بھی سیڑھیاں ہوں میں نے دیکھا ایک سیڑھیوں کے پاس دو لڑکیاں آمنے سامنے بیٹھی ہیں میں وہاں سے اوپر جانے لگی تو انہوں نے راستہ دے دیا سیڑھیاں اوپر سے دائیں طرف گھومتی تھیں میں جیسے ہی دائیں طرف گھومی تو اوپر تالہ لگا دروازہ میرا موں چڑھا رہا تھا اس وقت مجھے شدید غصہ آیا کہ اگر یہ لڑکیاں یہاں بیٹھی تھیں تو مجھے بتا دیتی کہ یار اوپر تالہ لگا ہے تو میرا ٹائم بچ جاتا میں نیچے اترنے لگی تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک بولی آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں میں نے کہا ایف ٹوینٹی کلاس ڈھونڈ رہی ہوں میرا پیپر ہے اور ٹائم ہو گیا ہے لیکن کلاس نہیں مل رہی کیا کروں تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اوپر سے تو دروازہ بند ہے آپ آگے جا کر دیکھ لیں شاید کوئی سیڑھیاں ہو اور وہاں اوپر کوئی کلاس ہو لیکن ایف ٹوینٹی کا ہمیں نہیں پتا تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے نکل گئی کہ حیرت ہے اس امارت کی کسی ایک لڑکی یا بندے کو علم ہی نہیں کہ ایف ٹوینٹی کلاس کہاں ہے جبکہ اتنا پرانا یونیورسٹی ہے یہ پھر ایک دم سے میرے فون کے سگنلز واپس آئے اور سی آر کی کال آئی تہنیت کہاں گم ہو میں اسے ایکسپلینیشن دینے لگی کہ یار مجھے کلاس ہی نہیں مل رہی کہتی اچھا میں نیچے آ رہی ہوں تم کو لینے جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو میں وہیں کھڑی رہی کہ دو منٹ بعد ہی سی آر مجھے سامنے سے آتی دکھائی دی کہتی چلو تہنیت یہاں اس طرف میں نے کہا اس طرف تو میں گئی تھی یہاں اوپر بند دروازہ ہے کہتی بند تو نہیں ادھر اوپر ہی تو کلاس ہے میں حیران ہو کہ اس کی شکل دیکھنے لگی خیر پیپر کو لیٹ ہو رہا تھا اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور وہ جب وہاں سیڑھیوں پر پہنچی تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا جو سیڑھیاں پہلے کافی چوڑی تھی اب وہ صرف دو فٹ جتنی نظر آ رہی تھی اور اس کے دوسری طرف ایک کوریڈور بھی تھا جو کہ ڈیڑھ فٹ چوڑی ہو گئی اور ان سیڑھیوں سے تو ایک ہی بندہ ایک وقت میں اوپر جا سکتا تھا یہ سب دیکھ کر تو میرے پسینے چھوٹنے لگے کہ یہ کیا پہلے میں نے کچھ اور دیکھا تھا اب مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے امارت بھی خطرناک سی ہے اللہ ہی خیر کرے خیر میں صبح و شام کی دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد کچھ مطمئن ہو گئی مجھے کچھ سکون آ گیا البتہ میں نے آیتل کرسی بھی پڑھ لی کہ کہیں یہ جو سیار بنی ساتھ آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کون ہے تو میں پسینے میں شرابور اوپر کلاس میں پہنچی میری سہیلیوں نے میری جگہ رکھی ہوئی تھی میں ان کے پاس چلی گئی کلاس ویسے ہی کالی کالی سی اور لمبی لمبی دیواریں اور لمبی لمبی کھڑ کیا تو بہرحال کچھ دیر کے بعد پیپر شروع ہو گیا اور پیپر کے بعد اتنا وقت نہ ملا کہ میں باہر نکل کے دوبارہ سے ہر چیز کو دیکھ سکتی کہ کہیں مجھے غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی یا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ صبح میں ہوا کہیں وہ میرا در خوف تو نہیں تھا اور وہ سیڈیوں پر جو لڑکیاں بیٹھی تھی وہ کون تھی وہ کہاں سے آئیں تھی اور پھر وہ کہاں چلے گئیں ایک دم سے تو اب بات کرتے ہیں پچھلے سمیسٹر کی پچھلے سمیسٹر میں بھی یہی امارت تھی اور نیچے گرانڈ فلور پر ہی ہمارا پیپر تھا تب میں اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ تھی اور پوچھتے پوچھتے ہمیں کلاس مل گئی پیپر شروع ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی یونیورسٹی میں نہیں کسی اور ہی جگہ بیٹھی ہوں وہاں عجیب سی خاموشی تھی اتنی خاموشی جو انسانوں کے شور کو بھی پیچھے چھوڑ رہی تھی میں نے تب بھی گھبراہٹ میں پیپر کیا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کی پھر جیسے ہی پیپر ختم کر کے باہر آئی تو تب تو واقعی مجھے لگا کہ یہ میری یونیورسٹی ہے ہی نہیں یہ تو کوئی نئی جگہ ہے اس وقت میں اس امارت کی حدود میں ہی تھی میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرتے سامنے اپنی کلاس فیلو کی طرف قدم بڑھائے اور سوچ رہی تھی کہ یار اس کو بتاتی ہوں کہ ابھی کیا ہوئے میرے ساتھ اور جب میں اس کے پاس پہنچی تو بغیر پیپر کا پوچھا اس نے مجھ سے کہا تہنیت کچھ عجیب نہیں لگ رہا جیسے جیسے یہ جگہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں جیسے یہ امارت ہماری یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہے حالانکہ ہم روزانہ کینٹین کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہیں لیکن آج یہ کچھ عجیب خوف دلاری ہے کیا تم کو یوں محسوس نہیں ہو رہا میں نے کہا کہ میرے دل کی بات کہی تم نے میں بھی یہی کہنے والی تھی بس پھر ہم دونوں درگیں اور وہاں سے بھاگی ہیں کیونکہ ہمیں لگا اگر ہم تھوڑی در بھی یہاں پر اور رہے تو ہو گیا ہمارا کام ابھی اس پارک تک پہنچے ہی تھے کہ اپنی پوری کلاس وہاں کھڑی نظر آئی وہ سب بھی یہی باتیں کر رہی تھی کہتی کہ یہاں کچھ عجیب ہے یہاں کی خاموشی ایسے جیسے شام کا وقت ہو اور کوئی موجود نہ ہو جبکہ کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جگہ ہمیں مختلف لگ رہی ہے بہرحال ہم ساری رڑکیاں باتیں کرتے وہاں سے نکل آئے کہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے کہ ہم روز یہاں آتے ہیں لیکن آج ہم سب کو ہی الگ الگ محسوس ہو رہا ہے ہم روزانہ یہاں سے گزرتی ہیں اس کی سڑک سے بھی اس کے سامنے ہی مسجد ہے جہاں ہم سب نماز ادا کرتے ہیں لیکن کبھی باہر سے یوں محسوس نہیں ہوتا جیسے اس امارت کی حدود میں بیٹھ کر یا جاتے ہی محسوس ہوتا ہے اس کے بعد میری انہی فالور نے پوچھا کہ وہ لوگ جو کہ لاہور میں اس جگہ سے اس یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کا واسطہ بھی کسی ایسی امارت سے پڑھا ہے یا کسی ایسے مکان سے جس کی حدود میں آتے ہی سب کچھ بدل جائے سب کچھ عجیب سا محسوس ہو اور یوں لگے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کہاں آگئے ہیں ایسے لگے جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہے تو یہ تو دیا آج کی ویڈیو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان کی سٹوری کیسے لگی کیونکہ مجھے تو یہ سٹوری سناتے ہو بہت عجیب سا لگا کہ کتنا عجیب لگے کہ آپ ایک جگہ پر آئے ہیں لیکن آپ نے جہاں جانا ہے وہ جگہ ہی آپ کو نہیں مل رہی آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ عجیب لگ رہے ہیں آپ کو وہاں کی خاموشی آپ کو عجیب خطرناک سی خاموشی لگ رہی ہے کوئی کہانی آپ کے پاس ہو جو کہ ریل ہو تمہیں اسے ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ